اوویر میرا گوڑی چڑھے یا یا اللہ سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں فسیرو شینل کی طرف سے زیاہ اللہ آج آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ امید ہے آپ نے میرا پچھلی ویڈیو کافی انجوائی کی ہوگی تو ہم اس وقت موجود ہیں لال سوہنڈرہ میں آپ کو لال سوہنڈرہ کے سیر کرواتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ پہلے شاید آپ کے ساتھ تعریف نہیں ہو سکا پہلی ویڈیو میں میرے ساتھ آج ساتھ ہے میرا چھوٹا بھائی جی آفر صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے انجوائی ہو رہا ہے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا گرمی تھوڑی بار نہیں رہی گرمی بار گئی ہے نا رات کو یہاں پر جو سہر ہے نا تو رات کو یہاں پر تھنڈک ہوتی ہے اچھا چلیں آج آپ کو لال سوہنڈرہ کے سیر کرواتے ہیں آئیے میرے ساتھ امید رہیں گے ماشاءاللہ حافظ صاحب ٹوپی اچھی لگ رہی ہے چلیں جی آئیں دنیا کا انتہائی خوبصورت کتاب پاکستان اور پاکستان میں کل پینتیس نیشنل پارٹس ہیں ان میں سب سے بڑا سینٹرل کراکرم نیشنل پارک ہے جو تقریبا ساڑھے چونتیس لاکھ اکڑ کے لگ بگ رکبے پر مشتمل ہے اس کے علاوہ باقی پارکس میں دیوسائی نیشنل پارک خنجراب نیشنل پارک ہمالیا نیشنل پارک اور ہنگول نیشنل پارک جو کہ کافی زیادہ رکبے اور اکڑ پر مشتمل ہیں لال سوہنرہ نیشنل پارک کا رکبہ گو کہ ان پانچ نیشنل پارک سے کم ہیں تہم اس نیشنل پارک کو ان سب بڑے بڑے پارک پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ لال سوہنرہ پاکستان کا سب سے قدیم نیشنل پارک ہے اس کا رکبہ ایک لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ اکڑ پر مشتمل ہے جس کی مزید تقسیم اس طرح سے ہے اس میں سہرائی علاقہ چولستان ایک لاکھ انتالیس ہزار اکڑ ہے ویٹ لینڈ یعنی ایسا علاقہ جو پانی کے نیچے ہے دلدلی ہے یا کم گہرائی کی جیلوں پر مشتمل ہے اس کا رکبہ پانچ ہزار اکڑ ہے اور تقریباً انیس ہزار اکڑ رکبے پر جنگل ہے ماشاءاللہ خوبصورت اور لمبے درخت اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے لال سوانرہ کا یہ حصہ ترہن ترہن کے پرندے اور ترہن ترہن کے موروں کے لیے مختص کیا گیا ہے یا چیک کریں اتنا ایک سکون سا ہے اس محول میں کتنا ہی خوبصورت انوائرمنٹ ہے یہاں پر میں زیادہ بولتا نہیں ہوں آپ بس اس پرسکون محول کا مزہ لیں اور مجھے بتائیں کتنا ترہ کی پرندوں کی آوازیں سن کر کتنا مزہ آ رہا ہے اے کاش کہ یہاں پر کوئل کی آواز ہوتی اور وہ اپنی میٹھی زبان میں بولتی پتہ نہیں میں صحیح بول رہا بھی ہوں کہ نہیں چلیں جیسے بھی ہے یہ خوبصورت پرندے اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور ان پرندوں کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس قائنات کو اکسپلور کریں ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور ان جنگلوں بیابانوں میں آئیں اور دیکھیں اور چل پھر کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو آخری دفعہ بھی پیدا کرے گا ان اللہ علا کل شہین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ عزوجل ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ عزوجل کی خوبصورت تخلیق میں سے ایک تخلیق یہ مور کے پر ہے خوبصورت اور حسین رنگوں کا انتزاج لیے یہ مور کے پر مور اپنے پر مادہ مورنی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں یہ شرارتی بندر صاحب کا پنجرہ ہے بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بندر صاحب مور انڈیا کا قومی جانور ہے اور ڈیفرنٹ شائروں نے اس کو اپنی شائری میں استعمال کیا ہے کسی نے تاؤس اور تاؤس جو ہے وہ ایک ملک کا نام بھی تھا بندر صاحب یہاں پر رک گئے ہیں حفظ صاحب تو جو ہے نا کہنے دے جی میں تھا اپنے پر رکھے ہیں گھوڑے حفظ صاحب توڑے شرم آ رہے ہیں آئیں جی گھوڑے کی سیار کرتے ہیں ہفظ صاحب ہفظ صاحب موسیقی احمد بھور دیا گیا اچھا 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 یہ سارے ادا کے میرے ہیں اللہ حملہ ہو گیا ہے ہاہاہاہ ہاہاہاہاہ آوہ سماؤں پیار کی ایک چہانی ایک تھا لڑکا آئی وہ سکا ہو جانا ہاہاہاوہ ہاہاہ 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 اچھا پڑا وجو ہاہاہ ہاہ revolutionary ہاہ تمہیں چندہ ہاہاہ اللہ حافظ ایک وقت وہ تھا کہ لار سوانڈا نیشنل پارک ہرنوں کے لیے ایک بہت بڑی مسکن ہوا کرتا تھا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈ نہیں لگی ہوئی تھی تو وہاں سے ڈیفرنٹ طرح کے جانور یہاں آ جایا کرتے تھے اور سرد کے اس پار چلے جایا کرتے تھے اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہم نے دس پندرہ کالے ہرن امریکہ کو توفے میں دیئے تھے اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہ علاقہ بندوقچیوں کے ہتھے چڑھا اور ہم نے اپنا قدرتی مسکن ہرنوں کا یہ قدرتی مسکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا اور پھر امریکہ نے ہمیں توفے کے طور پر دس ہرن واپس کیے اور کینیڈا اور اس طرح کے بچوں کے چندے سے یہ دوبارہ لار سوانڈا نیشنل پارک دوبارہ ہرنوں کا دوبارہ مسکن بنا موسیقی 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 اس سائیڈ پہ گینڈا رائنو کا گھر ہے جی لیکن یہاں پر آپ کو رائنو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ ایک ہی گینڈا تھا جو کہ ہلاک ہو چکا ہے اور یہ میدان اب آپ کو خالی دیکھنے کو ملے گا لال سمہندہ نیشنل پارک میں مجھے اپنے سکول کا ایک دور یاد آ رہا ہے کہ میں جب سکول کے دور میں یہاں پر آیا تھا تو گینڈا یہاں پر موجود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ یہاں پر دیکھا تھا لیکن اب آپ کو یہاں پر گینڈا دیکھنے کو نہیں ملے گا گینڈا ایک خطرناک جانور ہے بیچوں بیچ مگرمچ لیے ایک چھوٹا سا طلاب بنایا ہوئے ایک ہی مگرمچ نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں لال سمہندہ نیشنل پارک میں آپ آ کر کشتی رانے کی سیر سے بھی لطف اندوز ہو سکتی ہیں یہ ایک مسنوعی جیل ہے جو کہ لال سمہندہ نیشنل پارک کے درمیان میں بنائی گئی ہے لال سمہندہ نیشنل پارک میں آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ لازمی آئیے یہ ایک انتہائی پر فضاء پر سکون محول ہے یہاں پر آپ کشتی رانے سے انجوائے کر سکتے ہیں گھڑ سواری سے انجوائے کر سکتے ہیں اور یہاں کے جو سر سبز و شداب میدان ہیں آپ ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں چرچا ہر گھر آنگل سہرہ سہرہ فانیلی جی حافظ صاحب کہیں ہیں بہت زیادہ تھک جی حافظ صاحب کی ہو گیا حافظ صاحب نے لگی ہے چلو جی بھوکھ لگی ہو گیا حافظ صاحب کو چلیں جی آج کا یہ لال سمانرہ کا ویلوگ ہم یہیں ختم کرتے ہیں امید ہے آپ نے لال سمانرہ جو ہے وہ کافی انجوائے کیا ہوگا اتنا ہی تھا اور بھی اس طرح کے پلانٹ ہی ہیں باقی جانور بغیرہ اس طرح تو وہ ہے نہیں وہ وہاں پر فیملی بغیرہ جو میں نے وہ کیا رہی ہیں تو خیر یہاں پر ایک اچھی جگہ ہے یہ لال سمانرہ آنے کے لیے ضرور آئیے دیکھئے گا چلیں جی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر